دینائل نہیں ہے ایجیبٹ یہ نائل لیکن یہ جو دینائل ہے وہ ہم سب کے دماغوں میں بہتا ہے اور اس کے لئے ایڈکٹ ہونا ضروری نہیں کوئی بھی بندہ جو اس دنیا میں آتا ہے تو دینائل اس کی شخصیت کا ایک حصہ ہوتا ہے اور اگر دینائل اس کی شخصیت کا حصہ نہ ہو تو شاید وہ بہت دکھی ہو جائے گا یہ ہمارے دکھوں کا شوق ایبزوربر ہے یہ ہمارے دکھوں کا شوق ایبزوربر ہے یعنی ہمارے دکھوں کو ایبزورب کر کے آہستہ آہستہ ہمیں ریالیٹی کا پتہ چلتا ہے اور دینائل سائکولوجیکل بھی ہوتا ہے اور دینائل سیکیٹرک بھی ہوتا ہے سیکیٹرک دینائل اس وقت ہوتا ہے جب ہم سوبر ہوتے ہیں اور سیکیٹرک دینائل اس وقت ہوتا ہے جب ہم ڈرگ یوزنگ بھی ہوتے ہیں اور لوگ اس لیے اپنے مسائل کو نہیں مانتے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو ہی ہم اپنے مسائل کو مانیں گے تو ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری آئید ہو جائے گی اور وہ اپنے نشے کو چھوڑنا نہیں چاہتے کیونکہ جو سینسیشن نشے سے ہوتی ہیں وہ سینسیشن اس طرف نہیں آنے دیتی سینسیشن جو ریکال ہوتی ہے یوفورک ریکال جو ہر نشہ کرنے والے کو ہوتی ہے یوفورک ریکال کے یاد آتا ہے کہ کیسا ہوا تھا کیسا وہ ذہن میں لہریں لیتا رہتا ہے اور اس کو مٹانا ضروری ہے اوپر بھی بیٹھ کے پیشنٹ بھی آپس میں ایک دوسرے سے کہانیاں ڈالتے رہتے ہیں اپنی اپنی کہانیاں کوئی تازہ کہانی آپ میں سے کسی کو پتا ہے جو سنی ہو اوپر آپ نے کسی ساتھی سے نام بے شک نہ بتائیں ساتھی کا جو بتا رہا ہو کہ فلاہ موقع پہ میں نے یہ کیا اور پھر مجھے یوں ہوا اور پھر میسا ایسا ہوا کوئی کہانیاں ہوتی ہیں اوپر یا ختم ہو گئی کہانیاں کم ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں نہیں نہیں جو اپنی مزے مزے کی کہانیاں لوگ سناتے ہیں ڈرگ سے رہتے ہیں کیونکہ کوئی بھی میرا خیال ہے اوپر یہ کہانی تو نہیں سناتا کہ میں نے ڈرگ یوز کی اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور پولیس مجھے پکڑ کے لے گئی اور پولیس نے پھر میرے ساتھ برا سلوک کیا اور میرے اببہ نے پھر کسی طرح پیسے دے دلا کے تو میری جان چھڑائی یہ باتیں تو کوئی نہیں کہتا کوئی سناتا ہے اوپر کہ فلاں موقع پہ میں نشا کیا میں واش روم گیا اور وہیں میں بھیوش ہو گیا ڈرنک حالت میں اور میری بیوی نے مجھے پھر گسیڈ کے بیویوں کی ایکسسائز ہو جاتی ہے تو گسیڈ گسات کے گسیڈ گسات کے بستر پہ لے جا کے تو پھر ڈالنا اور بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن انسان میں چونکہ اکل ہوتی ہے نا تو وہ کوئی نہ کوئی رستہ نکال لیتا ہے ایک بیوی نے کالین رکھا ہوا تھا کہ اپنے خامد کو جہاں بھی وہ بھیوش ہو کالین کے اندر لپیٹ کے اوپر نالا باند کے دونوں طرف سے اور اس کو کرتے ہیں فوٹبال کی طرح ہم بات کہہ رہے ہیں کہ جب کمزور بیویاں اپنے بھاری بھرکم خامد کو سیڑھیاں میں سے کھینچ کے اوپر لے جاتی ہیں یا واش روم میں سے کسی نہ کسی طریقے سے بستر تک پچھاتی ہیں یا لیونگ روم سے کسی نہ کسی طریقے سے کوریڈور میں سے بیڈ روم تک پچھاتی ہیں تو ان کے دل کا حال کیا ہوتا ہوگا کیونکہ جب میہ بیوی دونوں گھر پہ ہوتے ہیں تو بیوی کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اگر مجھ پہ کوئی مسئیبت آئے گی تو میرا خامد مجھے بچائے گا اگر کوئی گبر سنگھ آ جائے اسحار کے طور پر تو میرا خامد مجھے بچائے گا لیکن اگر خامد ڈرنک ہو تو بیوی کیا سوچتی ہے لیکن اب کوئی چور ڈاکو بتا کے تو نہیں آئے گا کہ آج میں نے آنا ہے تم ڈرنک نہ ہونا تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بیوی کی فیلنگز کیا ہوں انسیکیور فیلنگز یہ انسیکیورٹی ایک دن کی ہے ایک تو انسیکیورٹی انسان کے ساتھ ویسے ہی لگی ہوئی ہے کیونکہ لائف is like that کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم حالات کو کنٹرول کر پائیں گے کہ نہیں اور ہمیں بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے تو یہ ساری انسیکیورٹیز ہیں زندگی میں ویسے انسیکیورٹیز بہت ہیں لیکن اگر بندہ کا خامد رات کو ڈرنک ہو کے فلیٹ ہو کے گرا ہو واش روم میں یا کوئی بیٹا جس سے آپ نے توکو لگائی تھی کہ وہ بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے گا اور وہ رات کو دو وجہ گرتا پڑتا گھر کے دروازے پہ آکے وہیں دھیر ہو جاتا ہے تو ایک والد یا ایک بیوی کیا سوچتی ہے ایک کرونک سے انسیکیورٹی ہوتی ہے ایک کرونک انسیکیورٹی جو عام انسیکیورٹیز ہیں اس کے اوپر سپر امپوز ہو جاتی ہے یہ انسیکیورٹی کیا کوئی فیملی میمبر بتائے گا کہ وہ اس انسیکیورٹی سے گزرتا رہتا ہے کہ میرا پتر اج رہتی کیدلے اپنی زندگی تینی خراب کر لے گا وہ راتوں کو نبزیں چیک کرتی ہیں مائیں اور خود سونے کی بجائے اٹھ اٹھ کے جا کے تو چیک کرتی ہیں کہ جی رہا ہے یہ جی رہا ہے یہ کتنی مشکل زندگی ہے کہ آپ کو نین بھی آئی ہوئی ہے آپ نے سونا بھی ہے اور آپ نے سونا نہیں بھی ہے آپ نے جا کے تو چیک کرنا ہے آپ نے یہ کرنے آپ نے وہ کرنے یہ بھی بڑا یہ کومن فینومینا ہے کہ کال پہ کال کال پہ کال کیوں اہم ہو رہی ہوتی ہے اور وہ اٹھانی رہا کال کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جب وہ کون اٹھائے گا تو آپ اسے کہیں گے کہ تم کہاں ہو اور کیا کر رہے اور گھر واپس آؤ مطلب ہے کریڈیبلیٹی خراب ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ نے آٹھ بجے کہا ہے تو آٹھ بجے آپ کو واپس آنا چاہیے تو پھر آپ کو کوئی کالے نہیں کرے گا لیکن جتنی کالے ماں باپ کرتے ہیں یا بیوی کرتی ہے اور وہ نہیں اٹھاتا اتنی زندگی بزار ہوتی ہے یہ کتنی مشکل زندگی ہے لیکن ہمارا ہر پیشنٹ آتے ہوئے کہتے ہیں میں سمجھ نہیں لگ دی میں نےو علاجیج کیوں پیجیا کار والے لے میں نے سمجھ نہیں لگ دی کہ میں نےو کار والے آنے علاجیج پیجیا کیوں اور اس قدر تو ڈرگز جس نے کرنی ہو اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے پاس پیسے ہو کسی کو کسی کو ڈس رسپیکٹ نہیں کرنا لیکن اگر آپ کو برا لگتا ہے کہ وہ کہیں کہ آپ انڈر دی انفلونس ہیں اگر آپ کو یہ برا لگتا ہے تو آپ انڈر دی انفلونس نہ ہو یہ کہنا نہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے بدھ کو ڈرگ یوز کی اور جمعی رات کو نہیں کی تو آپ جمعی رات کو انڈر دی انفلونس نہیں ہے ایک دفعہ آپ ڈرگ یوز کرتے ہیں خاص طور پر مروانہ تو 28 دیز آپ انڈر دی انفلونس ہوتے ہیں اور آپ کے جسم کے جو فیٹس ہیں اس میں وہ سٹور رہتی ہے اور دو چار دن نہ بھی کریں تو انڈر دی انفلونس چلتا رہتا ہے لیول گرتا رہتا ہے لیکن میں ایک بات بہت اچھی طرح بتانا چاہتا ہوں پیرنٹس کے لیے خاص طور پر کہ جو سکسٹیز کے پیرنٹس تھے وہ کافی سخت تھے اور وہ مار پٹائی بھی کافی کر لیا کرتے تھے مذاکرات کم کیا کرتے تھے اور پھینٹی شنٹی زیادہ لگایا کرتے تھے which was wrong اور اس کے اچھے نتائج بھی نکلتے تھے لیکن شخصیت مسخ ہو جاتی تھی گھٹن ہو جاتی تھی اور لوگ اپنی زندگی میں اچھے طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے اس لیے چونکہ وہ برا طریقہ تھا تو پھر وہ برا طریقہ لوگوں نے چھوڑ دیا اور وہ برا طریقہ چھوڑا تو ڈانٹ ڈپٹ کرنا بھی چھوڑ دی اور مار پٹائی بھی چھوڑ دی اور یہ سارے کام چھوڑ دیے اور اس کا بھی پھر بہت برا نتیجہ نکلا کہ بچوں نے دھیر مچانا شروع کر دیا اور انہوں نے سگریٹ ڈرگز پڑھائی کو چھوڑنا کلاسے بنک کرنا یہ سارا کچھ کرنا شروع کر دیا اور والدین بہت حسرت سے ان کو دیکھنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں صبح و شام والدین ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ اب ان کے ساتھ کیا بات کریں کیونکہ جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں ملازموں کے سامنے یا گھر والوں کے سامنے یا دوستوں کے سامنے